اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں مساجد ہوں گی جن میں فرزندان اسلام روزانہ خالق کائنات کی عبادت کرتے ہیں ان تمام مساجد میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت اور حسین ترین مسجد ہے جنہیں دیکھ کر دل خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے اور رب زلجلال کی مدہ سرائی کرنے کو دل چاہتا ہے جس نے انسان کو اس قدر عالی سنائی اور صلاحیتوں سے نوازا کہ خود انسان بھی حیرت زدہ رہ گیا دوستو اس روح زمین پر مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام بیت اللہ ہے اور اس کے این سامنے مکہ کلاک ٹاور کی ایک عظیم الشان عمارت واقع ہے جو دوہزار تیرہ میں اپنے فتاہ کے موقع پر دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت تھی اس عمارت کی چوٹی زمین سے چھ سو سات میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور بلند ترین مقام پر ایک خوبصورت سنہر رنگ کا حلال بنایا گیا ہے جس کی چمک میلوں دور سے آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے مکہ کلاک ٹاور کی چوٹی کے این نیچے سنہری حلال کی بنیاد میں ایک خاص کمرہ بنایا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کمرہ کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا اور اس کمرے میں کون رہائش پذیر ہوتا ہے ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً ان تمام سوالوں کے جواب پہنچائیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیئے تاکہ ایسی انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں خواتین حضرات مکہ کلاک ٹاور دنیا کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے این سامنے ایک خوبصورت امارت ہے جس کا اقتطاہ دوہزار تیرہ میں ہوا اور اس وقت یہ دنیا کی تیسری بلند ترین مارت تھی اس ٹاور کی بلندی چھ سو سات میٹر یعنی تقریباً دوہزار فیٹ تھی اور اس کی چوٹی پر سنہرے رنگ کا خوبصورت حلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند بنایا گیا جو اس قدر بڑا ہے کہ بہت فاصلے سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس کلاک ٹاور کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے ہوں گے لیکن اس کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں یقیناً بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ٹاور کی چوٹی پر بنائے گئے اس خوبصورت حلال کی تہہ میں ایک ہال نمہ خاص کمرہ موجود ہے جس کی چھت نہیں ہے تو کیا یہ اوپن ائر روم کسی سیکیورٹی گارڈ کے لیے تعمیر کیا گیا کہ جس نے ہر وقت بیت اللہ پر اور مکہ کلوک ٹاور پر نگاہ رکھنی ہے تو دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ اوپن ائر ہال صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے اس وقت یہ ہال دنیا بھر میں عبادت کی بلند ترین جگہ ہے آپ اسے دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں زمین سے دوہزار فٹ بلند مکہ کلوک ٹاور کے سب سے بلند مقام پر سنہری حلال کی بنیاد میں جس خاص کمرہ بنایا گیا ہے اسے کائنات کے خالق کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے عمارت کی تعمیر کے لیے کام کرنے والے انجینئرز کا کہنا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کرنے والے چاہتے تھے کہ قابط اللہ کے پاکیزہ اور روح پرور نظارے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ تعمیر کی جائے جس کی تکمیل کے لیے بلند ترین مقام پر واقع حلال کے اندر یہ خاص کمرہ بنایا گیا جہاں مسلمان باری طالع کی عظمتوں کا اطراف کرتے ہیں اور اس کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں مکہ کلوک ٹاور کے اس اوپن ائر ہال یعنی دنیا کی بلند ترین مسجد تک رسائی کے لیے ایک تیز رفتار لفٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے لفٹ کا سفر ختم ہونے پر آپ کو اٹھارہ میٹر کا فاصلہ پیدل تیہ کرنا پڑتا ہے اور پھر آدمی اس حلال کے اندر بنے اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے جس کی چھت نہ ہونے کے باعث اس میں سے آسمان صاف نظر آتا ہے اور اگر یہاں سے نیچے دیکھیں تو باقی امارتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے اس کمرے تک پہنچنے کا ایک متبادل چیئر لفٹ بھی ہے جسے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ ہونے کا عزاز حاصل ہے خواتین حضرات مکہ کلوک ٹاور کی تمام اطراف میں نصب کیے گئے گھڑیال اس قدر بڑے سائز کے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک تین تالیس میٹر جگہ گھیرتا ہے اور ان گھڑیالوں کی ہر ایک سوئی کا وزن ڈیڑھ میٹرک ٹن کے برابر ہے اس ٹاور کی خوبصورتی کو رات کے وقت مزید چار چاند لگ جاتے ہیں جب اس میں نصب کی گئی 20 لاکھ لیڈی لائٹس روشن کی جاتی ہیں اور پورا ٹاور ان رنگا رنگ روشنیوں میں نہا جاتا ہے یہ روشنیاں 17 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں تو دوستو یہ تو تھا اس سوال کا جواب کہ مکہ کلوک ٹاور کی بلند ترین جگہ پر جو کمرہ بنایا گیا ہے وہ کس کے لیے مختص ہے عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کمرہ سیکیورٹی ٹیم کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہاں اس بلندی سے بیت اللہ اور مکہ کلوک ٹاور پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مکہ کلوک ٹاور کا سب سے بلند ترین کمرہ بادشاہ وقت کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ کبھی کبار اس بلندی پر آ کر اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر صحیح انفومیشن یہی ہے کہ یہ کمرہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے یہ عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اس وقت یہ دنیا کی بلند ترین مسجد قرار دی جا سکتی ہے ہم سب اپنے ناظرین کو اگر مکہ کلوک ٹاور کی تعمیر کے بارے میں بتائیں تو ذرا سوچئے کہ وہ گھڑی کتنی فخر و امپسات کی گھڑی تھی جب دنیا اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ میں دنیا کی سب سے بڑی گھڑی کی تنصیب کے لیے بلند ترین کلوک ٹاور کی بنیاد رکھی گئی یہ کلوک ٹاور مسلمانوں کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے پہلو میں رکنے یمانی سے چند ہی قدم کے فاصلے پر مقدس پہاڑی صفہ کے پیچھے سڑک کے پار تعمیر کیا گیا ہے اس کلوک ٹاور کا سنگے بنیاد دوہزار چار میں رکھا گیا دوہزار بارہ میں اس کلوک ٹاور کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ماہ رمضان کے مقدس ایام میں اس کلوک کو ازمائشی بنیادوں پر تین ماہ کے لیے چلایا گیا اور اگلے سال عید الفطر پر اس کلوک کا بازابتہ طور پر سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ نے افتتا کیا خانہ کعبہ کے ساتھ جنوب کی جانب اجیاد قلعہ تھا جسے ترک اسمانی حکمرانوں نے اٹھارویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا تھا بلکل اس جگہ پر سعودی حکومت نے موجودہ عظیم منصوبے کا پروگرام بنایا جس میں دنیا کے سب سے بلند کلوک ٹاور ہزاروں رہائشی کمروں کے علاوہ ایک فائیسٹار ہوتل کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل تھا اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے یہاں پر پہلے سے موجود قلعے کو مسمار کرنا ضروری تھا دوہزار دور میں جب اجیاد قلعے کی مسماری کا کام شروع ہوا تو ترک حکومت کے ماتے پر بل ضرور پڑے مگر سب کچھ بے سود ثابت ہوا کیونکہ اس وقت ترکی کی بجائے خانہ کعبہ کی تولیت سعودی خاندان کے پاس تھی اور خادم حرمین شریفین کا تاج سعودی حکمرانوں کے سر پر سجا تھا آٹھ سال تک مسلسل زیر تعمیر رہنے کے بعد جب دوہزار بارہ میں اس کی تعمیر اپنے پایا تکمیل تک پہنچی تو یہ زمین سے تقریبا 1972 فٹ یعنی 600 میٹر بلند تھا اس ٹاور پر لگا ہوا کلوک زمین سے تقریباً ساڑھے سترہ سو فٹ کی بلندی پر نصب کیا گیا ہے کلوک کے ڈائل ایریا کا رکبہ تقریباً 20 ہزار مربع فٹ ہے جبکہ اس کلوک کے منٹ کی سوئی 72 فٹ اور گھنٹوں والی سوئی 56 فٹ لمبی ہے کلوک کے اوپر موٹے حروف میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے یہ کلوک ہجم کے لحاظ سے لندن کے بگ بین سے بھی چھے گناہ بڑا ہے مکہ کلوک ٹاور اس عظیم پروجیکٹ کا حصہ ہے جس میں تین ہزار کمروں والا ہوتل بھی شامل ہے جن میں 858 کمرے لگجری اپارٹسمنٹ پر مشتمل ہیں ان کمروں کی کھڑکیاں خانہ کعبہ کی طرف کھلتی ہیں جہاں سے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کا روح پرور نظارہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے حج کے ایام میں اس کامپلیکس میں تقریباً ساڑھے چھے ہزار ظاہرین قیام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دس ہزار نمازیوں کے نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا ہے اس پورے پروجیکٹ کی ایک سو تئیس منزلیں ہیں جن میں ایک سو بیس زمین کے اوپر اور تین زیر زمین ہیں اس کلوک ٹاور کی چھہتر منزلیں ہوتل کے زیر استعمال ہیں ایک منزل میں اسلامی میوزیم بھی بنایا گیا ہے جبکہ بیس منزلوں پر مشمل ایک بہت بڑا شاپنگ مال بھی موجود ہے خواتین حضرات کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جگہ پر کلوک ٹاور بنانے کا آئیڈیا کیوں آیا دوہزار آٹھ میں دوہا میں ایک کانفرنس منقض ہوئی جس میں دنیا اسلام کے نامور جید علماء اور سکولرز نے حصہ لیا کانفرنس کے دوران وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک سو پچیس سالہ پرانا اختیار کردہ گرین وچ مقام دنیا کا مرکزی پوائنٹ نہیں ہے بلکہ اس دنیا کا مرکزی نکتہ مکہ موازمہ ہے اور یہ گرین وچ مین ٹائم جسے دنیا کا میاری وقت قرار دیا گیا ہے مبنی بر حقیقت نہیں ہے انہوں نے کانفرنس میں یہ بات بڑے وسوق اور سائنٹفک دلائل کے ساتھ ثابت کی کہ مکہ ہی دنیا کا مرکزی مقام ہے اس نتیجے کے پیشے نظر ہی سعودی حکومت نے اس جگہ کلاؤک ٹاور تعمیر کرنے کا بیڑا اٹھایا تاکہ مکہ کلاؤک ٹاور کا وقت ہی دنیا کا اصلی اور صحیح میاری وقت کہلانے کا مستحق ٹھہرے اس کانفرنس کے شرکا نے بربلا اس حقیقت کا اظہار کیا تھا کہ 1884 میں لندن کے ٹائم کو تمام دنیا پر مسلط کیا گیا تھا جو کہ حقائق کے منافی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ کم از کم تمام اسلامی ممالک مکہ کے میاری وقت کو جی ایم ٹی کے بجائے تسلیم کر لیں اور دنیا کے تمام مسلمان اپنی گھڑیاں مکہ کلاؤک ٹاور کے وقت ہی سے سیٹ کریں خواتین حضرات ابھی تک تو یہ ممکن نہیں ہو سکا دوستو اس کلاؤک ٹاور کی اہمیت کے پیش نظر ہی سعودی حکومت نے اس پروجیکٹ پر تقریبا تین ارب ڈالر لگا دیے مسجد الحرام میں دی جانے والی پانچوں وقت کی ازان کی آواز اس کلاؤک ٹاور سے سات کلومیٹر کے فاصلے تک بخوبی سنی جا سکتی ہے کلاؤک کی چھت کے رسدگاہ میں اتنی طاقتور دور بین نصب کی گئی ہیں کہ بادلوں کی صورت میں بھی چاند دکھائی دے سکتا ہے تو دوستو یقیناً یہ سعودی حکومت کا ایک قابل فخر کارنامہ ضرور ہے کہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے اور بلند کلاؤک ٹاور کی تعمیر کر کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک فخر امبساط کا لمحہ پروائیڈ کیا ہے اس سے قبل یہی فخر مغربی دنیا کے پاس تھا گویا دنیا میں بلند و بالا اور فلق بوس امارت تعمیر کرنے کی ایک طرح ان کے پاس اجارہ داری تھی اس اجارہ داری کا تلسم اس وقت پاش پاش ہو چکا ہے اب یہ دعا اور امید کی جانی چاہیے کہ اس کلوک ٹاور کو جس مقصد کی تعمیر کیا گیا تھا وہ مقصد بھی جلد پورا ہو جائے اسی ایک نکتے پر اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ہم سب کو پوری امید ہے کہ ہماری ٹیم اپنا اور اردگت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے